سو لوگ نولیج کس چیز کو مانتے ہیں دیکھیں جو بھی فیزیکل ورلڈ میں گھڑ چکا ہے یعنی کہ جو اس ورلڈ میں گھڑ چکا ہے جو اندر ہماری اندر کی بوڑی سے اندر سے بھار آ چکا ہے فیزیکل ورلڈ میں آ چکا ہے اسے لوگ نولیج سمجھتے ہیں اور وہ ہی نولیج ہے بھی یعنی کہ میں نے سوچا یعنی یہ کام کروں گا اور اندر سے جوش آیا اور اس سے میں نے طریقے نقالے وہ کام کرنے کے ہمارے والدے میں نے کام کرے گا تو پھر اس کام کو میں نے فیزیکل ورڈ میں کیا اور فیزیکل ورڈ میں کرنے کے بعد میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو مجھے پتہ چلا کی ہاں ہاں ان سٹیپوں سے میں نے یہ کام کمپلیٹ کیا اور جو وہ سٹیپ بنائے میں نے یہ کیا سٹیپ واپر میں نے یہ کیا اس چیز کو نالج میں کنگرٹ کیا گیا اور وہ نالج رجی میں الگالج جگہ پہ ہے کیونکہ ہر آدمی اپنا کام کر رہا ہے اور جب ہر آدمی اپنا کام کر رہا ہے تو ہر آدمی knowledge create کر رہا ہے جہنی اسی بات ہے یعنی کی وہ چیز جو آپ کو دی جاری ہے جو آپ کنزیوم کر رہے ہو انٹرنیٹ سے گوگل سے ان سب چیزوں سے اس کو جو آپ knowledge بولتے ہو یعنی کی وہ کام تو کسی نے پہلے کر دیا ہے ٹھیک ہے وہ کام کسی نے پہلے کر دیا ہے اور آپ اسی چیز کو knowledge سمجھیں آپ اس کو لے رہے ہو ٹھیک ہے لیکن آپ یہ سمجھیں کہ پل پل جیون ہے پل پل چھے جو رہا ہے یعنی کہ اس پل جو ہے وہ اگلے پل نہیں رہے گا اگلے پل جو ہے وہ دوسرے پل نہیں رہے گا یعنی کہ دو ہزار دس کی جو سٹیٹیجی تھی وہ دو ہزار بارہ میں کام نہیں کرے گی اور دو ہزار بارہ کی جو سٹیٹیجی تھی وہ دو ہزار سولہ میں کام نہیں کرے گی اور جو دو ہزار سولہ کی سٹیٹیجی تھی وہ دو ہزار بیس میں کام نہیں کرے گی تو یعنی کہ جب 2020 کی strategy 2022 میں کام نہیں کرے گی تو 2020 کی جو آپ knowledge gather کر رہے ہو جو 2020 سے پہلے گھٹ چکا ہے جو الگ الگ مادین سے youtube facebook group اور ان سب چیزوں سے آپ لے رہے ہو تو وہ آپ کی کسی کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے knowledge لے کے آپ کسی particular sector کی knowledge لے کے ان سب چیزوں کا کام کر کے گیان لے کے آپ particular اس میں ایک base create کر سکتے ہو یعنی کہ اگر آپ کوئی photographer بننا چاہتے ہو تو جو پہلے photography کر چکے ہیں ان لوگوں سے سیکھ کے کیسے کیسے انہوں نے کیا ہے کسی سکار کو کسی صحیح سے کیا ہے یہ سب کام سیکھ کے یہ سب کام knowledge gather کر کے آپ کیونے بیش بنا سکتے ہو اور اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ امریکہ کا photographer کیا کر رہا ہے انگلینڈ کا photographer کیا کر رہا ہے اور یسے کا photographer کیا کر رہا ہے اور ان کے جو کام ہو چکا ہے اس کی knowledge gather کر کے ٹھیک ہے ان کی knowledge آپ gather کر کے اور ایک نئی چیز produce کر رہے ہو تو آپ سیدھا سیدھا سا جان لو کہ آپ better کر رہے ہو better کرنے کا مطلب جو انہوں نے کیا ہے ان سے اگر انہوں نے محلوب 5 کیا ہے تو آپ 7 کروگے اگر انہوں نے 7 کیا ہے تو آپ 9 کروگے انہوں نے 9 کیا ہے تو آپ 12 کروگے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو knowledge آپ gain کر رہے ہو اور وہ بھی اچھی knowledge بہت ہی بڑیا knowledge اگر آپ نے gain کر لیا ہے تو آپ کیول better کروگے different نہیں کروگے different کیولا تبھی کروگے جب آپ کے وہ چیز اندر سے آئے گی سمجھ میں آئی بات یعنی کہ اگر آپ photographic sector میں کام کر رہے ہو اور آپ نے knowledge gain کری ہے ادھر در سے تو وہ knowledge آپ کا کیول base ہے آپ اس سے کیول base بنا سکتے ہو ایک foundation تیار کر سکتے ہو کہ ہاں یہ کام اسی طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیول اس لیے ضرورت ہے کیونکہ آپ کو mindset آپ کا اس طریقے کا ہے کہ آپ کو وہ knowledge ہونے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو وہ چیز پتہ ہی نہیں چلے گی تو پھر آپ آگے کام کیسے کروگے جو اب تک 2020 سے پہلے ہو چکا ہے جو آپ کو پڑھتے ہو 2-3 مہینے تو آپ کا ایک base تھی آجاتا ہے چلیے ایک film اٹھا لیتے ہیں مالکہ فوٹوگرافی ایک فوٹوگرافی کے اندر 2020 سے پہلے جتنے بھی researches ہو چکی ہیں جتنے بھی کام ہو چکے ہیں جتنا بھی development ہو چکا ہے وہ سبھی کچھ آپ google سے youtube سے instagram سے reddit سے اتنے سارے پلیٹ فورم ہیں ان سب سے وہ سب information آپ بیادر کر سکتے ہو لے سکتے ہو وہ سب information لینے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا base کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس knowledge کو چھوڑ دو وہ پھر کسی کام کی نہیں آپ کے کیونکہ آپ کا base سن چکا ہے آپ نے جو foundation create تو پھر اس کے بعد کی journey کیا ہے اس کے بعد کی journey یہ ہے کہ آپ جس field میں ہو اسی field کے اندر آپ کام کرتے چلے جاؤ ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ کا experience بڑھتا چاہے گا جیسے نہیں کہ آج آپ نے جو کیا ہے کل آپ اس سے الگ کروگے کل آپ نے جو کیا ہے پرسو آپ اس سے الگ کروگے ٹھیک ہے تو جیسے جیسے آپ اپنا کرم کرتے جاؤ گے اور اپنا experience گین کرتے جاؤ گے اور کرم اور experience جب جڑ جاتے ہیں تو creativity سمپل سا فندہ سمجھ دیجئے جیسے ہی آپ کرم کرتے چلے جاؤ گے ویسے ہی آپ کا experience ایکسپینیس ایڈ ہوتا چلا جائے گا اور جیسے ہی آپ کا ایکسپینیس ایڈ ہوتا چلا جائے گا ویسے ہی آپ کا سپونٹینیوس مائنڈ ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو نئے نئے آئیڈیاز ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ اس فیلڈ کے اندر کچھ الگ کچھ کریٹیو کچھ نیا کرتے چلا جاؤں گے یہ سیمپل سا فیکٹ ہے سیمپل سا فارمولا ہے اس بات کو آپ ہوتا ہوتا آو دیکھیں بھئی آپ کے دماغ میں آتا ہے آپ مجھے اپل اپل نارے میری کبھی کسیل ککی نہیں کہا وہوں کہ πین کون م کرد جonie مائکروسوٹ جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں آلموس آگی بڑی بڑی کمپنیاں کو چھوڑ دیئے جتنی بھی انڈیا میں کمپنیاں ہیں سب اپنے اپنے فلڈ میں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں اور کچھ بڑا کر رہی ہیں اور جو بھی کمپنیاں کوپی کر رہی ہیں وہ کیوال اپنے کام سے ایک قدم دو قدم آگے ہیں یعنی کہ اگر آج وہ پاچ پہ ہیں تو کل وہ سات پہ ہوں گی لیکن جو لوگ کچھ الگ کر رہے ہیں اپنے ہی فلڈ میں اALIک کر رہے ہیں اگر آج وہ پاچ پہ ہیں کل کو وہ دس پہ ہوں گی اور پرسوں کو وہ بیس پہ ہوں گی اور بیس کے بعد وہ چالیس چالیس کے بعد وہ اسی اسٹی کے بعد Arenadoan ان کی کمپونڈنگ گروہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے فلڈ میں کام کر رہے ہیں کسی کی کوپی نہیں کر رہے ہیں اور کسی کی کوپی نہ کرنا کیسے سمض Burns کیونکہ مجھے کسی کی کوپی نہیں کرنی تو مجھے کرنا کہا ہے آپ کس دیواہ میں بھی کوشنہ آ رہا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ نے بیسک نولیج لی ہے اس بیسک نولیج لینے کے بعد آپ کام کرتے چاہیے کام کرنے کے بعد کام کرنے سے پیدا ہوگا ایکسپیرینس اور جیسے ہی کام اور ایکسپیرینس ملتے ہیں پھر پیدا ہوتا ہے سپونٹینیس مائنڈ آپ کے جو اندر کا جو سپونٹینیس مائنڈ ہے وہ آپ کو نئی نے آئیڈیاز دیں سٹارٹ کرتے گا اور جیسے نئی نے آئیڈیاز آپ کو ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے پھر پیدا ہوتا ہے اور جیسے ہی creativity پیدا ہوتا ہے پھر پیدا ہوتا ہے ایک نیا assignment ایک نیا طریقہ اگر آپ نے اپنی پوٹوگراپی کے اندر ایک نیا innovation اگر آپ نے بنایا ہے تو آپ پھر اپنے حساب سے اس چیز کا چارج کریں گے اپنے حساب سے آپ اس چیز کا پیسہ لوگ جتنے بھی لوگ جیسے گوگل نے گوگل کروم بنیا انویشن کیے وہ اپنے حساب سے اس چیز پر کرتا ہے ایپل اگر آئیپون بناتا ہے آئیپون 11 بناتا ہے تو وہ اس کی اپنی پرسنل انویشن ہے وہ چاہے اس کا دیڑھ لاک روپر چارج کرے چاہے دو لاک روپر چارج کرے چاہے تین لاک روپر چارج کرے وہ اپنی مارکٹ دیکھتا ہے اپنے لوگ دیکھتا ہے اپنا سب کچھ دیکھتا ہے مجھے کس طریقے سے پیسہ کمانا ہے اس چیز سے جیسے ہی اس نے انویشن کیا ویسے ہی وہ اپنا مارکٹ سائز دیکھے گا اس مارکٹ سائز کے حساب سے اس پرڈکٹ کی ایک کوسٹ بنا دے گا اس کوسٹ سے وہ پیسہ کمانے گا چاہے اپنی مارکٹ کو دیکھے گا اپنی مارکٹ کو سرچ کرے گا کہ میری مارکٹ کیا مانگتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر آج میں گھاٹے میں چلنا ہو تو اس کو پتا ہے اپنی مارکٹ میں بھی انٹر ہو رہا ہے اور اپنی جو اس کی مارکٹ تھی اس مارکٹ میں تو وہ تھائی ٹیک ہے ٹیکنالوجی بڑھاتا گیا اپنی انویشن کرتا گیا اور اسی چیز سے ڈپرینٹ بندہ گیا اور پیسہ کماتا گیا لیکن کسی کا کوپی نہیں کیا لوگوں سے دیکھا لوگوں کو سیکھا لیکن کوپی نہیں کیا ویڈپرینٹ اور ویڈپرینٹ کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے اس لیے ہی بزنس پرپورمنس فورس بنایا گیا ہے آپ سمجھ لیجے میری بار بزنس پرپورمنس فورس کا ک Wahr Network یہی مقصد ہے کہ آپ کو آپ سے ملانا ٹیک ہے آپ پوٹوگرافی میں ہو آپ بزنس میں ہو آپ راز لیتے میں ہو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو کچھ سے کوئی لینا نینا نہیں ہے لیکن بزنس پرپورمنس فورس کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو آپ سے ملانا اور جو آپ کی چیزتی ہے ہے اس کا آپ کیسے یوز کر سکتے ہو جو اس دنیا میں یہ سب یہ جو بیکار کا مسئلے چل رہے ہیں نا یہ کسی کام کے نہیں ہے ناولیج ایک چیز پہ کیول آپ کا اگر آپ اس کو دس میں سے اگر میں رینکنگ دوں دس میں سے کیول ایک میں اس کو رینکنگ دوں گا نو رینکنگ اپنی سیلف کریٹیویٹی کیے کیونکہ ناولیج ہی اسی چیز سے پیدا ہوئی ہے ناولیج پیدا کہاں سے ہوئی ہے ناولیج اندر سے آئی ہے جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہو ڈیوٹedly جو پہلے کہاں سے آئی ہے کسی کسی کو دماغ میں چیز پہلے آئی ہو گی اور کسی نہ کسی کہا apa搞یس郭 میں چیز پہلے آئی ہے تو دماغ میں چیز ڈیماغ میں خواستہا آپ کا کوئی بھی پیلڈ ہو آپ اس پیلڈ میں کیسے بیٹر کرو گے کیسے اچھا کرو گے اور کس طریقے سے آپ اس پیلڈ میں آگے جاؤ گے یہی ہے کیونک اس کا مقصد اور یہی سچ ہے باقی جتنا بھی لوگ نولیج بیش رہے ہیں نا ادھر ادھر سے نولیج گیدر کیا میں نے چار پلیٹ فرم سے نولیج اٹھایا اور اس کو سامنے رکھتا اور ایک اچھا کورس گنایا وہ آپ کو بیش دیا سکسسپل ہو جائیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں ہو جائیں گے لیکن اس میں کیا ہوگا اگر وہ پانچ پہ ہے تو وہ سات پہ جائیں گے سات پہ ہارت embracing تو وہ نو پہ جائیں گے نو پہ جائیں گے نو پہ تو وہ گیارہ پہ جائیں گے لیکن creativity innovation ہی ہمارا حق ہے ہمارا سب کا حق ہے creativity innovation کرنا اور innovation ہی سب سے سٹیک اور صحیح طریقہ ہے آگے بڑھنے کا کیونکہ جب تک آپ کو innovative کام نہیں کروگے تو آپ جنتہ کے کام کیسے آوگے میک ڈونیلڈ ایک میک ڈونیلڈ کھڑا ہو چکا اب برگر کنگ کھڑے کرو یا اور فرنچائزی کھڑی کرو کوئی فائدہ نہیں میک ڈونیلڈ میک ڈونیلڈ بن چکا اپل اپل ہو چکا اب 10 اپل نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے گوگل گوگل ہو چکا اب 50 گوگل نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو سمجھ میں ہے نا آپ کو تو creativity innovation یہ ہی ہے آپ کا جو بھی فیلڈ ہے technology science کچھ بھی فیلڈ ہے اس پہ آپ basic knowledge لو اور اس چیز کو سمجھ کے اس concept کو سمجھ کے جب آپ کام کروگے تو آپ کے اندر سے creativity automatically نکلنی start ہو جائے گی اور اس فیلڈ میں آپ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے